اب ہمارے جناب آخری سپیکر جو آج شام کے سوالے سے ہمارے صاحب صدر جلسہ صدر ہمارے ایکس میر جناب کانسل شوکت علی صاحب ایک ہماری تاریخ کا بھی عصا بن چکے ہیں اور میں سمتا ہوں کہ آپ کو موقع ملے جانے کا اور وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ایک بہت خوبصورت تصویر وہاں نمائش ہے جہاں آپ اپر کبھی موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ہمارا عزاز ہمیں ملا ہے اس کے بعد یہاں کانسل جگیز صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اوپننگ ڈوز جب یہ مہر تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیٹی کے لیے صرف رادرم سے نہیں لیکن شیفیل سے اور اردگرد گواہ سے یہاں سے کافی لوگ ہمارے مہمان ہوا رہے ہیں تو جو مریر sortir طور تھے وہاں ہم نے اچہ کی پہلے کیا ہے ابھی میمیں اپنا بتا سکتا ہوں کہ ایک ہر میں بتا سکتا ہوں کہ میں ہrum جز میں اپی ہر بنا rua ہیں تو هذه ہماری کمیٹی کے لیے طور پر تہ vimos بر اسی وہی لوگسٹ کو دیکھتا ہوں شیلف DJ allen person private on their first person یہ میں میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اچ مہر صاحب کا خطاب دیتا ہوںری کامسل شوکر صاحب کو دعوت خطابک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ پہلے دفعہ تین نہیں بڑھے یہ تیسرے چوتری دفعہ تین کر رہے ہیں اپنی لیڈی کی طرح کر رہے ہیں یہ جو رفعہ میں کہتا ہوں یہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں دماغ سے کہتا ہوں اور اس عوارے سے کہہ رہا ہوں کہ رد میں چھوٹا جا شہر ہے اس شہر کے والے اس شہر میں رہنے کے لیے جو لوگ آج سے پچاس سار سار پہلے آئے ان میں سے ان کی فیملی کے ممبر بھی وہ تھے جو اس میں یہاں پر آئے کہ اس جنریشن کی پرڈکشن ہے جو آج ہائیس لیول رادمہ ریپیزنٹ ہو رہی ہے ازاد ملتے ہیں ازاد دلیور ہوتے ہیں یہ ایک آدم کام نہیں ہوتا یہ اس جنریشن کا کام ہوتا ہے اس کمیلگی کا کام ہوتا ہے جس نے کمتے عمد ہوتی ہے اور ویجن ہوتا ہے میرے پیارے بھائی کابڑے اکرام جناب مورانا عبرار کاری صاحب نے جو فرمایا کہ ہمارے جو ارگنازیشن ہیں یا مسجد ہیں ان میں کوئی ایک ڈیفیسٹ ہے اس لیے جناب کاری دہود صاحب جن کی شفقت سے پیار سے اور تاریخ عربی سے آج اس فنکشن کی آغاز ہوئی ہے یہ بھی ہمارے لئے باعت سے فخر ہے کہ ہم میں ایسے جوان مادون دیں اور سب سے آئے جن لوگوں کا میں خادم ہوں لیڈر نہیں ہوں یہ میرے بھائی خادم ہے یہ لیڈر نہیں ہوں وہ آپ ہیں ہم وہی کام کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ نے ہمیں الیکٹ کیا ہے اسی عواضے سے اسی روشنی سے میں اور میرے بھائی جنگی رفتر صاحب اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نئے روشنی آئے جس میں تجمل خان بھی آئے اس روشنی کے لیے ہم نے مل جو کر کام کرنا ہوگا اس روشنی کے لیے ہمیں بہت میند کرنی ہوگی جو پہلے شاید نہیں کیا لیڈیر صاحب نے کہا کہ یہ پروسس ہوتی ہے یہ سٹرکٹر ہے اس پر میند کی جاتی ہے اس کے بعد پھائلے گا ہے لیڈیر صاحب ایکٹی نیڈیر صاحب یہ 100% ہے کیونکہ آپ نے وہ میند کی ہے آج ہم اس میند کا فرق آ رہے ہیں میں نے بھی چھوٹی موٹی میند کی ہے اور آپ کے حوالے سے جو میں نے بھی فرق آیا راڈ نزیر صاحب نے بھی میند کی ہے خانسر معروب نے بھی کی ہے اسی والے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ راڈ نزیر دوسرے شایدوں دوسرے سیچی سے علواب آگا آپ نے بھی محسوس کیا نہیں آپ نے محسوس کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے محسوس کیا اور یہ ہمارے لیے فقر کی بات ہے یہ فقر بات اس لیے ہے کہ ہم آپس میں مل کر اترام سے پیار سے محبت سے چھپکت سے ایک دوسرے شمیدیکیشن کرتے ہیں جب ہم ہم اپنے بھائیوں سے مل کریں پیار و شبکت اس جو جگہ سے کہ یہ اہلیان رادرم کے بھائی ہیں اس اہلیان رادرم کو ہم نے اس سطح پر پچاننا ہے تاکہ دوسری نیلیجنیس کمیلٹی بھی یہ کہیں کہ آپ میں سے کوئی ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ آپ نے دیکھا اور انشاءاللہ اس کو ہم یوٹیلائز کرنے ہیں میں یوٹیلائز کے باتے ہیں میں یوٹیلائز کرنے ہوں میں چاہتا ہوں اور میرے ساتھی جو ہیں جو میرے بھائی میں توبی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آدھی یہی چاہیں گے کہ ہماری کچھ ایسی خوشیات ہیں ہماری کچھ ایسی پرشانیاں ہیں ان کو کس طرح ریکٹیفائی کیا جائیں اس کو کس طریقے سے کہا ہے جیلیٹو صاحب نے کہا ہے کہ کارو جور مسجد کا ایک پریزیدنٹ میں ایک طریقہ ایک کہ اس کو نئی منجمیٹ میں کیا ہے یوں گائیں پڑھے لکیائیں بان جانتے ہیں اس ہوا نہیں ہے اس کو کہا ہے کہ اس کو کہا ہے اس کو کہا ہے جو پیپل میں جو پیپل میں جو پیپل میں کہ آج ہمارے روز پیپل میں ایک طرح کیا جائے اور اس کا اکرام کیا جائے آج ہم آپ کس طرح سے چاہیں کہ جتنے بھی دوسری انسٹیویشن ہے اس میں اس حوالے سے وہ ایک تلکہ کار احتیار کریں جو اس کو اکثر کریں مجورٹی نہیں مجورٹی بینارٹی نہیں کسی مسجد نہیں کسی برادری سے بننا ہوگی کسی چہجی کی مسجد نہیں ہوگی کسی راجہ کے مسجد نہیں ہوگی مسجد ای خانہ خدا ہے اگر ہم عبادت کر سکیں وہ عبادت کے لیے اور اس کا پروش کرنا اس کی عفاظت کرنا یہ ہمارے پر فرض بنتا ہے مرار صاحب میں نے کہتا ہے یہ ہمارے مندلے کا فرض ہے اس میں اس فرض میں ہر آدمی کا روڑ ہونا چاہی ہے اس روڑوں رسپونسیبیلٹی میں بہت سی باتیں ہوئی آخر میں میں کیا کہوں کہ جتنی باتیں ہیں اس حوالے سے ہوئی ہیں کہ کسی نے اپنے لیڈر صاحب نے جو کانسل کا سٹوک جیسا وہ بتایا ہے بجٹ کا مسئلہ تھا کانسل ٹاکس کا یہ بہتر جانتی ہے اور اس میں جو ڈیسیشن میں کی باڈیز ہیں وہ ہوتے ہیں انہوں نے روڑ رسپونسیب گیا جو آپ نے اپنے پاکستانی کانسل چاہیے میں نے اور انہوں نے بلکل انڈر پرسینٹ کہا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم پاکستانی کانسل یہ مت سے کم کم جس بھی وارز میں آپ جائیں گے آپ کو مجارٹی ووٹر انڈجس ووٹر ملیں گے اس حوالے سے کہ یہ کام روڑ رنگ کا ہے یہ روڑ رنگ کی آمان کے لیے ہو رہا ہے اس لیے اس میں نہ کوئی کسی بائی گرانڈ کی ضرورت ہے نہ کسی کسی کی جو کیا آئیڈنٹی کی ضرورت ہے یہ تو آپ خادم وان کا کام کر رہے گی اس حوالے سے بھی باقی انہوں نے کہا کہ پلاننگ کی ایشیو ہے یہ بھی تک ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آگر ہم سے کوئی غلطی بھی ہوئی quién تو انسان ہیں خدا پر اندے سے کوئی defrosoat ہوتے رہتے ہیں جوس کوئی نگی کہہ سکتا ہے ہم منزل کے دلطی نہیں ہوگی اگر وہ بھی آیا تو ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہارے سکتے ہیں کہ ہم منزل سے گلتی ہوئی یا دعوے اس لیے کہتے ہیں کہ او اپنا صدرہ سمتے ہیں آپ آپ کے خادم ہیں اس لیے تاکہ اگر ہم اس سے گلتی ہوئی تو اس کو بceğiz مLEEP ک dismissed statement theft ہم ادوائز کریں ہم ادوائز لیتے ہیں لات عزیرمز کی بات ہے ہم نے دو سال کام کیا باہن کی طرح میں نے مجھ سے سکھا ہے انہوں نے مجھ سے سکھا ہے ہر اگنی کی اپنی کی قویبیٹی ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے گورننس کا طریقہ ہوتا ہے پروڈکشن کا طریقہ ہوتا ہے اس حوالے سے جو بھی ہو اس میں واقعی جتنے بھی اگنیزیشن ہیں یہاں چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس ووٹ کی جائے ہماری کوشش کی تھی ہے کہ اسی بودھ گورننس ہو اسی حوالے سے کہ جو آنے والی جنریشن ہیں اس پر کوئی بوجھ نہ رہا جائے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے جب نکمی قوم ہوتی ہے تو نکمی ریڈر شرپ ہوتی ہے اس کے لیے وہ بوجھ بن جاتا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری انتہائی کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم بوجھ نہ بنیں یہ آدھا آنے جنریشن کو موقع دیا اگر تجمبر صاحب نے یہ بات کی کہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ ڈرائیونگ کا ہے اس میں جو کلائنٹس ہیں جو کسٹمرز ہیں ان میں سے یونگ جنریشن پیپل ہیں اس میں ہماری بچیاں سے ہیں لیکن بچے اچھی سوچ ہے کہ آپ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کس کے پاس کون سی تکلپالفکیشن ہے کس کے پاس کیا علیت ہے ان لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں آپ آئیں پارلیس میں آئیں آپ لوکل گورنمنٹ میں آئیں ہم مدد کریں گے انشارہ ٹرینی بر جو ہماری جو تابعیت ہے ہماری جو ایکسپیرنس ہے ایکسپیٹیز ہے اس حوالے سے ہمیشہ تیار ہیں ہمیشہ انتظار کریں گے کہ وہ لوگ آئیں اور ہم اس کو جو بھی ہمارا ہے اس کو کن بے کریں یہ ہمارا فرض بنتا ہے اس میں کسی کسان کی بات نہیں ہوں ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے آنے والے ڈیگر ہیں ان کے لیے اگر ہم نے فارمیلیشن نہ بنائی تو دوسرا کو نہیں بنا سرے گے اور ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے یہ میرے بائی چھوٹے بائی بڑے ہیں نار نزیر صاحب ہیں ماروخ صاحب ہیں اور انشاءاللہ جمعر صاحب ہیں ہماری یہی بیجن ہوگا یہی باری ارسپریشن ہے کہ ہم ان لوگوں کو تھیار کریں تاکہ وہ فل فلاش ہر حصے میں اپنا جو ہے